ابھی جھار کھنڈ کا معاملہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے آپ نے سنا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات مدسر اس کا نام تھا اور آج میں نے اس کی ماں کا انٹرویو دیکھا وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فخر ہے افسوس نہیں ہے میرے بچے نے ناموس رسالت کی خاطر پیغمبر آزم کی عزت کی خاطر مصطفیٰ کے وقار کی خاطر اپنے سر میں گولی کھائی ہے اور میں حکومت وقت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں اگر تمہیں مسلمانوں کو قتل کرنا ہے کرو اگر تمہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے کرو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی بارود ہیں تمہارے پاس کتنی ایک سیتالیس ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی گولیاں ہیں ہندوستان کا ایک ایک مسلمان اپنا سینہ لے کر اپنے سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار ہے ہندوستان کے مسلمان کا ایک ایک بچہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے مگر جس دن سے اس خبیصہ نے کہلی کی بدبختہ نے جس نے اس نے نپر شرمہ نے ہمارے نبی کی شان میں غستاخی کی ہے ہم صدمے میں ہیں ہم اداس ہیں ہم رنجیدہ ہیں اے ظالموں اب تم ہمارے صبر کا امتحان نہ لو ہمارے باپ کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے ہماری ماں کو کہو گے ہم سن لیں گے ہماری بہنوں کو کہو گے ہم سن لیں گے ہماری اولاد کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان چیخ چیخ کر کے رہا ہے جتنا کہنا ہے ہمیں کہو گولیا مارنی ہے ہمیں مارو سر کاتنے ہیں ہمارے کاتو مگر اگر تم نبی کی شان میں بیادری کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے تم نبی کی شان میں غستاخی کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے تم نبی کی شان میں زبان دراز کروگے ہم اپنے سر لے کر آئیں گے اپنے سینے لے کر آئیں گے آؤ تم کتنی گونیاں برساؤگے برساؤ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان نبی کی عظمت کی خاطر اپنے سر کو کٹانے کے لیے دیار ہے مگر نبی کی شان میں بیاد بھی برداش نہیں کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات حق ہے بے شک بے شک بہت اچھی حضرت سبحان اللہ سمجھ ماری آپ کی بات اچھا آپ سب کو بھی بڑا صدمہ ہوا ہوگا بھئی ہمیں کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا ہمارے اہل و ایال کو کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا مگر اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں زبان دراز کرے گا تو برداش نہیں اور جسے سننے کے بعد برا نہ لگے تو وہ پھر اپنے دل کے اندر جھانک کر دے کے کہ ایمان کا کوئی شائبہ بچا ہے یا نہیں بچا اس کے سینے کے اندر کسی کونے میں ایمان کا ایک بھی ذرہ باقی ہے یا نہیں ہے اگر مومن ہوگا ایمان والا ہوگا تو نبی کی شان میں بیاد بھی سن کر ضرور وہ رنجیدہ ہوگا وہ ضرور غمزدہ ہوگا مگر یار کیا کہوں باس ٹیم تو حضرت طبیعت ہی نہیں چاہتی کچھ کہنے کی وہ اس لیے کہ پہلے آذان پر پاوندی کی بات مسجد کے سامنے حلومان چالیسہ پڑھنے کی بات اس سے پہلے قرآن سے چھپیس آیتیں نکالنے کی بات اس سے پہلے سی اے اے اینار سی ترہاں ترہاں کے پروپیگنڈے ترہاں ترہاں کی خرافاتیں مگر ہمیں ان لوگوں سے کوئی جو ہے وہ گلہ شکوہ نہیں ہے انہیں جو کرنا ہے وہ کریں کیونکہ اسلام اور مسلمان جس دن سے اس دنیا میں آیا ہے باطل طاقتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام اور مسلمان کو کیسے مٹھایا جائے ظالموں ہم رہیں یا نہ رہیں مگر قرآن رہے گا ہم رہیں یا نہ رہیں مگر اسلام رہے گا ہم رہیں یا نہ رہیں میرے نبی کی شان رہے گی ہم رہیں یا نہ رہیں ازان رہے گی ہم رہیں یا نہ رہیں اسلام رہے گا اس لیے کہ ہم جیسے کتنے آئے چلے گئے مگر اسلام کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح و قیامت تک اسلام رہے گا یہ اس قوم کو ڈڑانا چاہتے ہیں جس قوم نے اتنی لاشیں اٹھائیں آپ بغداد کی تاریخ پڑھیں تو تاتاریوں نے بغداد کے اندر مسلمانوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیئے تھے مینار تاتاری یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے سر کاٹ دیں گے ہم مسلمانوں کو شہید کر دیں گے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے تو آزان ختم ہو جائے گی قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ اتنے سر کاٹے اتنے سر کاٹے کہ سر کاٹ کر مینار بنا دیا اللہ اکبر جب یہ ظالم بغداد کے اطراف سے گزر رہے تھے تو تاتاری بادشاہ کی بیٹی جب اطراف بغداد سے گزری تو ایک جنگل سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آواز آ رہی تھی تاتاری بادشاہ کی بیٹی وہی پر پہر گئی اس نے اپنے سپائیوں سے کہا اپنے فوجیوں سے کہا جنگل کے اندر سرچ کرو اور دیکھو اس جنگل میں کون اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے سپائیوں نے جب دیکھا سر پر امامہ ہے چہرے پر داڑی ہے ایک نورانی شکل و سورد والا نوجوان ہے عالم دین ہے جنگل کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے تاتاری فوج نے پکڑا بادشاہ کی بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے کہا تھا مولانا صاحب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے بغداد کے کتنے مسلمانوں کے سر کاٹ دیئے سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیئے تم اب بھی ہم سے نہیں درتے تم اب بھی ازان پڑھ لہے ہو تم اب بھی قرآن پڑھ لہے ہو اللہ اللہ اس عالم دین نے کہا تھا اس عالم بغداد کی حمد و جسارت کو سلام اس نے کہا تھا اے تاتاریوں سنو تمہاری کیا اوقات جو میں تم سے بڑھ دروں اللہ اللہ تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے جب اس عالم ربانی کے تیور دیکھے تو حیران ہو گئی کہا مولانا صاحب سروں کا امبار لگا دیا کارٹ کارٹ کر سر کارٹ کارٹ کر دھیر لگا دیئے تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا تمہیں ہم سے خوف نہیں لگتا تمہیں ہم سے خوف نہیں کھاتے اس عالم دین نے کہا تھا اے ظالمہ عورت سن لے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ مومن دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت و پاور سے نہیں ڈرتا آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں مگر جیسا ڈرنا چاہیے ویسا نہیں ڈرتے اور جب ہم ویسا نہیں ڈرتے تو اب ظالم ہمیں ڈرا رہا ہے اگر آپ اللہ سے نہیں ڈروگے ظالم آپ کو ڈرائے گا کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیرا سر کارٹ دوں گا کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیری مسجد کے سامنے حنمان چالیسہ پڑھوں گا کبھی ظالم کہے گا کہ میں تیری مسجدوں سے لاؤڈی سپیکر اتروا دوں گا کبھی ظالم کہے گا میں قرآن سے چھپیس آیتیں نکال دوں گا کبھی ظالم نبی کی شان میں غستاخی کر کر ڈرائے گا آج ظالم ہمیں ڈرا رہا ہے آنکھ دکھا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ڈر جائے گا مومن ڈر جائے گا میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں مومنوں کے جذبات سے مت کھیلو ایمان والوں کے جذبات سے مت کھیلو اگر کسی شہزادے کو جلال آ گیا اگر حسین کا کوئی شہزادہ اس کے رسول میں ٹھوپ کر کھڑا ہو گیا تو یاد رکھنا نہ تم ہوگے نہ تمہاری سلطنت ہوگی نہ تمہاری طاقت ہوگی نہ تمہاری پاور ہوگی اگر اس دنیا میں کچھ ہوگا تو وہ قرآن ہوگا اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ پیغمبر آزم کی عزت کا دھنڈا ہوگا اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ اللہ ہوا پر کی صدایں ہوں گی ڈرانا چاہتے ہیں دھمکانا چاہ رہے ہیں یہ ڈرانا چاہ رہے ہیں بولے ہم تمہارے سر کاٹ دیں گے اگر تم پروٹیسٹ کروگے تو ہم جو ہے تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیں گے تمہارے گھر توڑ دیں گے کل سے بھی بیچارے کسی ایک مسلمان کا گھر توڑ دیا گیا کتنے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دی گئے ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ بیچارے مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف آواز بلند کی اس وجہ سے ان کے مکانوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں اور جو لوگ بیچارے احتجاج کر رہے تھے پیس فل کچھ ظالم انہیں بھی پکڑ پکڑ کے جو ہے لے گئے اور تھانے میں لے جا کر ڈنڈا پھیرا ہاتھ پیر توڑ دی گئے اس پر این ایسے کے تحت کر رہے بھائی اتنی سخت کر رہے بھائی کہ ایک سال تک جیل میں جانے کے بعد کوئی سنوائی نہیں ایک سال کے بعد سنوائی ہوگی لیکن مسلمان تیری غیرت بھی سو چکی ہے تیری حمیت مر چکی ہے ظالم کہتا ہے تیرا سر کاٹ دوں گا مگر تیری غیرت نہیں جاتی ظالم کہتا ہے ازان پر پاوندی لگا دوں گا مگر مسلمان تیری غیرت نہیں جاتی ظالم کہتا ہے قرآن سے 26 آیتیں نکال دوں گا مگر مسلمان تیری غیرت نہیں جاتی ظالم کہتا ہے میں قرآن مٹا دوں گا مگر تیری غیرت نہیں جاگتی آپ کہو کہ سید صاحب اتنے کڑوے جملے ہماری غیرت نہیں جاگ رہی مسلمان کی غیرت نہیں جاگ رہی میں کہتا ہوں اے مسلمان اگر تیری غیرت جاگی ہوتی تو آج مسجدیں خالی نہ ہوتی اگر تیری غیرت جاگی ہوتی تو آج اسٹیٹسوں پہ تیرے گھر کی ماں اور بیٹیوں کے فوٹو لگے وہ نہیں ہوتے ہم دیکھ رہے لوگ ہمارے نبی کی شان میں بیعت بھی کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے اسٹیٹسوں پر گانے کتنے لڑکے آپ کے گاؤں کے ہوں گے جن کے آپ اسٹیٹس چیک کر کے دیکھ لو ابھی فیس بک پر اور گانے لگے ہوئے ہیں ماذا اللہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اور کتنے نوجوان یہاں پر اللہ رسول کا ذکر چلے سرکار کی شان میں غستاخی کرنے خلاف والوں کے جو ہے جو ان کی پلاننگ ہے اس کے اوپر کچھ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ظالم ابھی بھی کانوں میں لیٹ ٹھوسی پڑی ہوگی اور راستے میں چکر کے چکر لگا رہا ہوگا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اببہ کو پروہ نہیں ماں کو پروہ نہیں بھائی کو پروہ نہیں بہن کو پروہ نہیں کسی خاندان والے کو پروہ نہیں اور جب کوئی بات بگڑتی ہے تو پھر مدرسے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں سید صاحب ہماری عزت تو مٹی میں ملنے جا رہی ہے سید صاحب ہم تو تباہ ہونے جا رہے ہیں میں نے کہا کیا ہوا بولے ہمارا لڑکا پوری رات خون پہ بات کرتا ہے اب کہہ رہا ہے اسی لڑکی سے شادی کروں گا تو میں نے کہا بھئی یہ کرا دے بولے سید صاحب نہیں کرا سکتا کیسے کرا ہوں اس کی ماں اچھی نہیں ہے اس کا باپ اچھا نہیں ہے اس کا خاندان اچھا نہیں ہے